کہ باقاعدے خواتین کو سپلائی کیا جاتا ہے تو سپلائی کرنے کے بعد وہاں پہ اور ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں ریپورٹ ہے یہ اور یہ ریپورٹ بھی مادرت کے ساتھ پاکستان ہی کی ریپورٹ ہے ہے نا باقاعدے نوراتہ منائے جاتا ہے نوراتہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہاں جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے اولاد نہیں ہوتی ان کو باقاعدے ایسی خانقاہوں میں ان اولاد سے محروم خواتین کو بھیجا جاتا ہے وہ رات وہاں بسر کرتی ہیں مجاوروں کی خدمت کرتی ہیں اور پھر اپنی گود ہری ہری کر کر کے لاتی ہیں کیونکہ بابا انہیں اولاد سے نوازتے ہیں بابا نوازتے ہیں یا کون نوازتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں جو خود بے اولاد مر گیا وہ قبر سے اولاد عطا کرے گا خیر اور وہاں بیٹھ کر کے خانقاہوں میں باقاعدے گاجہ خیرون جیسی منشیات منشیات کاروباری مراقض بنتی ہیں اور خانقاہوں میں فہاشی بدکاری اور حوث پرستی یہ تمام قسم کی چیزیں عام ہیں عام ہیں اور بعض خانقاہیں تو باقاعدے مجرموں اور قاتلوں کی پناہ گاہ بھی بنی ہوئی ہیں اور وہاں یہ تمام سب چیز ہوتی ہے اور گدی نشیر مجاور کے حجروں میں یہ تمام سب چیزیں جنم لیتی ہیں اور وہاں پیدا ہوتی ہیں اور وہاں رہتی ہیں بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں سالہ نعرس ہوتے ہیں عورتوں مرد کا اختلاص ہوتا ہے اور زناکاریاں بدکاریاں عام ہوتی ہیں قوالیاں ہوتی ہیں ٹھول اور ڈھمکے ہوتے ہیں ہوتے کی نہیں ہوتے بولو ہاں اور باقاعدے جنابی علی ملنگ اور ملنگیاں دھمالے ڈالتی ہیں اب بالنچانچا کر کے دیکھا آپ نے کبھی اپنے سب جانتے ہو ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے لیکن یہاں بالکل بگولہ بھگت بنے بیٹھے ہوئے ہو یہ سب راز فاش ہو رہے ہیں سب پول کھل رہے ہیں یار یہ سب تو ہوتا ہے یہ سب آپ اسلام سمجھ رہے ہو یہ اسلام نہیں یہ کفر سے بھی بتر کفر ہے واللہ بتنا رہا ہوں یہ کفر سے بھی بتر کفر ہے اللہ سے توبہ کرو اللہ سے جروع اور اسلام کا جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو میرے عزیزو زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا جب تم اسلام کے اوپر عمل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اور جو اسلام حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ کیاں پسندی دابندے بنو گے لیکن وہ جو خانقاہی دھرم ہے خانقاہی دین ہے جس کے اندر حلول ہے اب بہت تفصیلات ہیں ان کے ان کے لئے اور ان تفصیلات کو سمجھنے کے لئے سوفی عزم اور اسلام اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں اللہ عزوجل میں آخری بات آخری چیز کہہ کر کے میں اپنی باہ ختم کرنا چاہوں گا اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہوئے اور آپ حضرات کو کچھ دعوت دیتے ہوئے کہ میرے عزیزو میرے دوستو ایسے ماحول میں جبکہ ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے آئیے ہم پہلے وعدے کر چکے ہیں کہ تمام شر و فساد کی اصل اور بنیاد کیا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے شرک باللہ ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سرائط کر رہا ہے اور اس تیزی سے پوری قوم ہلاقت و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے بلکہ ہلاقت و برباد ہوتی جا رہی ہے ایسی صورت میں حال کا تقاضی یہ ہے کہ عقید توحید کا شعور اور علم حاصل کیا جائے اور اس کا علم حاصل کرنے والے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر سطح پر شرک کے خلاف جہاد کا مرکز قائم کریں جہاد کا مرکز تو تلوار والا بم والا جہاد نہیں ہاں میں اس لئے وضعات کرتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں لفظیں جہاد بھی بول دو نا جہاد کی تعلیم دے رہا ہے پرشاشن آرام سے سمجھ لائے ہمارے غیر مسلم لوگ بھی سمجھ جائیں ہی شیعہ ہے ہی سنی ہے آرام سے سمجھ لائے جائے اب دیکھو لکھ رہا ہوں کہ آفیسرز پولیس ڈیپورٹمنٹ آئی وانٹو کھپریٹی یوں بکوز آئیم انٹرسٹڈ اندہ اسٹیبلشمنٹ اپ دی پیس آف دی ٹاون اس لئے میں سہیوگ کرتا ہوں ابھی سہیوگ کیجئے جس کو ہندو نہیں ہندو کہتا ہے یا ان کو پتا ہے جہاد کیا ہے یہ یہ مسلمہ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہیں یہ قبوری قبوری شریعت خان کا ہی شریعت کے لوگ جا کے کہتے ہیں مائے باپ دیکھو یہ جہاد کی بات کرتا ہے جہاد یہ ٹررسٹ انہوں نے کہا اس کا مونن وڈلوم مردود کا ٹررسٹ ٹررسٹ کر رہی ہے یہ مردود تجھ سے بایٹ ٹررسٹ کون ہو سکتا ہے ہن بھئی ہر آدمی کو اپنے ملک کی دفاع کرنے کا حق ہے نہیں اگر پاکستانی ہے تو اپنے ملک کے خلاف برداش کرے گا ایک لفظ بولنا اگر ہندوستانی ہے ہم بھی برداش نہیں کریں گے مونوچ لیں گے کہ ہمارے ہندوستان کے خلاف بولے گا تو آگے نکال لیں گے سعودی ہے تو سعودی اپنے ملک کے خلاف حق ہے کوئی اپنے اپنے ملک سے محبت اور یہ کہہ رہا ہے ٹررسٹ اس کو یہ خود ٹررسٹ ہے اللہ کی توحید کی چادر کو تار تار کرنے والا ٹررسٹ یہ قبوری بیدتی مجھے نہیں یہ ٹررسٹ ہے خلاف عالم جہاد بلند کریں انفرادی اور اشتماعی طور پر لوگوں کو سمجھائیں ان کے گھروں کے اوپر دعوت دیں اپنے عزیز اور عقارق کو دعوت دیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اے لوگو جو ایمان اللہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنن کی آگ سے بچا ہو اس کے بعد عزیز و عقارق دوست احباب ان تک دعوت دیں کتابیں دیں گلی گلی کچھے کچھے بستی بستی میں جا کر عقید توحید کی دعوت دینا لوگوں کو سمجھانا جہالت کو دور کرنا اور علم کو پھیلانا قرآن و سنت کی کو پھیلانا اور شرک کی تباہیاں اور شرک کی جو مضمتیں ہیں قرآن و سنت کے اندر اس کو بیان کرنا اسے لوگوں کو آز آگاہ کیا جائے اسی طرح اجتماعی صدح پر ملک گیر پیمانے پر خالص توحید کے بنیاد پر غلب اسلام کے لئے جد و جہد کرنا اور جو لوگ بھی اس میدان میں ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر علماء ہو عمام ہو ان کی مدد کرنا کیسٹوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پیسوں کے ذریعے اپنی قلموں کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے جس کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی طرح جب لوگ اسی طرح سے اسی طرح سے اخبارات ہیں جریدیں ہیں رسائل ہیں اور ان تمام سب چیزوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب لوگ کوئی خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے لوگوں کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرما دے ان سب پر عذاب نازل فرما دے تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو ورنہ تم پر عذابِ الہی نازل ہوگا اور اللہ کا عذاب اللہ تمہارے پر عذاب نازل کر دے گا پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا کی قبول نہیں فرمائے گا خود کہیے کہ اگر عام گناہ سے لوگوں کو نہ روکنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے تو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے بھلا بتائیے کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس سے نہ روکنے اور اس کی طرف اس سے نہ منع کرنے سے ہمارے اوپر کیا کیا عذاب آ سکتے ہیں آپ خود اس سے غور کریں اس لئے اے اہلِ ایمان والوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچاؤ اور ہر حال میں شرک جیسی شرک جیسی بیماری سے بچو اور شرک کے خلاف جہاد کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہو جاؤ میری ماں و بہنوں بیٹیوں سب سے میری التجاہ اور درخواست ہے کہ شرک لوگوں کو سمجھائیں کہ شرک یہ ہے اور شرک کے خلاف کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ عز و جل اس کانفرنس کے کرنے والے اور اس میں حاضر ہونے والے دامے درمے قدمے سخنے سب کو اللہ دبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے اللہ سب کو ہدایت عام آتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ